موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین دین حاصل کرنا فضیلت کا کام ہے لیکن دین اس لیے حاصل کیا جائے کہ اس کی بات ہم دوسروں تک پہنچ جائیں اس کی کتنی فضیلت ہے آپ کو معلوم ہے صدرت ابور رضی اللہ تعالیٰ نے بین فرماتے ہیں مسلم شریف کے حدیث ہے من دعا الہدہ کان لہو من الاجری مثل اجوری من تبعہو لا ينقصو ذلك من اجوریہم شیعن ایک آدمی دین کی دعوت دیتا ہے بھلی بات کی دعوت دیتا ہے اچھی بات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے وہ لوگ اس سے نواقف تھے یا واقف تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے دونوں صورتوں میں اب وہ لوگ اس پر عمل کرنے لگے کسی نے کسی کو صدقہ خیرات کی تبلیغ کی غریب مسکین یتیم بیوہ ضرورت مند کے ساتھ خسن سلوک کرنے کی تلقین کی اور اس نے آپ کے سمجھانے کی وجہ سے آپ کے بتانے کی وجہ سے آپ کے رغمت دلانے کی وجہ سے صدقہ خیرات کر کے غریب مسکین ضرورت مند کی ضرورت پوری فرما دی کہ اس آدمی کو جس نے وہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی ہے سواب ملے گا اور آپ کو اس میں کوئی حصہ نہیں ملے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو اتنا ہی سواب ملے گا جتنا اس کو ملے گا جبکہ آپ نے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں صرف اس کو نیک بات کی رغبت دلائیے صرف بات پہنچانے اس کو مطمئن کر دینے اس کو اس بات پر آمادہ کرنے کہ بھائی نیک عمل کرو نماز پڑھو روزہ رکھو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو بھائی بندوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ بہتر بڑھتاؤ کرو آپ نے نصیحت کی مان لیجئے آپ کی بات سننے والے سو آدمی تھے لیکن ان میں سے صرف دس آدمی نے آپ کی بات پر عمل کیا نوے نے نہیں کیا آپ گھاٹے میں کیا بہت بڑے نفع میں ہیں بظاہر موجودہ تعداد کے مقابلے میں دس آدمیوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے لیکن ان دس آدمیوں کا عمل جب آپ کے نام آمال میں منتقل ہوگا تب آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا بڑا یہ فائدہ کا سودا تھا ناظرین جانتے ہیں علماء اکرام کی فضیلتیں کیوں ہیں صحابہ اکرام کی فضیلتیں کیوں ہیں خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے ساری امت مل کر رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتی ہے درجہ مرتبہ تو آپ چھوڑ دیئے درجہ مرتبہ تو اللہ رب العزت کی انعیت اس کا فضل و کرم ہے عمل سواب ساری امت مل کر رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتی ہے حالانکہ ساری امت میں تو لاکھوں کرونوں سنکھالوں موجود ہیں لیکن یہ سب مل کر بھی رسول اکرام کے سواب کے برابر نہیں ہو سکتے کیوں اس لیے کہ آپ نے جو عمل فرمایا اس کا سواب آپ کو ملا آپ نے جو دین کی تبلیغ کی اور اس تبلیغ کے نتیجے میں یہ ساری امت لاکھوں کرونوں افراد نیک عمل کرنے لگے تو یہ کروڑوں لوگوں کو جتنا سواب مل رہا ہے اتنا رسول اکرام کو بھی مل رہا ہے کیونکہ دعائی اول تو آپ یہ دعائی اول ہونے کی وجہ سے کبھی بھی امت پوری مل کر بھی رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ مطلب تو نہیں پہنسے اور جس طرح سے کوئی نیک بات بتانا سواب کا کام ہے ایک بات یاد رکھیں اگر آپ نے غلط بات پہنچائی کوئی بدات کی بات پہنچائی شرک کی بات پہنچائی گمراہی کی بات پہنچائی اور لوگ آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ بدات و شرک و گمراہی پر عمل کرنے لگے تو آپ کو گناہ بھی اتنا ہی ہوگا بچیے بری باتوں سے برائی کی باتوں سے اور زبان مت کھولیے بری بات سے اور نیکی پھیلانے کے لیے کوشش کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی